ایلی یہ کون قدرت رکھتا ہے خالق بھی ہے مخلوق بھی ہے آپ نے کہا اس کو دیکھتا ہے خاموش ہوا ایفدار پتا چلا ان کی طرف جو امیلی اٹھاتا ہے ایفدار پر ہی ہوتا ہے چھوکی یہ پہچانتا نہیں تھا مجمع میں تب بھیڑ دیں اشتہام میں اس نے کہا مولانی سے پہش دیا چھوڑ دیا شامت نہیں آئی تھی اب دوسرا کھڑا ہوا اس نے سلطان علماء بیان کرتے ہیں دوسرا کھڑا ہوا اس نے کہا ایلی کون قدرت رکھتا ہے کون طاقت رکھتا ہے نہیں جب پہلے والے نے اعتراض کیا تھا کہ کون طاقت رکھتا ہے خالق بھی مخلوق بھی تو آپ نے کہا سنجھ اس نے مجھ جیسے کو خالق کیا میں نے تجھ جیسے کو خالق کیا دوسرا کھڑا ہوا مجمع سے اس نے ہاں تھا ڈھاڈے مارٹا ہوا دوسرا کھڑا ہوا ایلی کون قدرت رکھتا ہے جب دیکھو تم اپنے بھائیوں کے فضائت بیان کرتے لگتے محمد کے اور محمد ہے کہ تمہارے فضائر بیان کرتا ہے اب چھوکی گیا ایک دور کا یہ غیر حلالی تھا کہ وہ جو غیر حلالی ہوتا ہے نا اور خوشت خدا کے انگلی اٹھاتا ہے ان کے شاعر کے انگلی اٹھاتا ہے اب چاہے جیسے اس نے کانا کیونکہ خوشت اس پر پوری ہو گئی تھی بس مولا یہ کچھ پڑا بھوکا نہیں ایک نکال ڈالی اور کانا آتا نکل کتے کتے اتنا کہا کھائی نسان بن گیا کتا کپڑے ہوا میں اور سلطان نمہ کہتے ہیں یہ بھاگا اب بھاگا جب یہ چکی مجموعہ جب تک انسان تھا انسانوں کے درمیان تھا کتا مطلب اب انسانوں کے درمیان کو لیکن بھاگا تم دبا کر اب جب بھاگا تو قائدہ ہی ہوتا ہے نا کہ جب ایک مہلے کا کتا دوسرے مہلے میں جاتا ہے تو وہاں کے کتوں اس پر خورا دے کیا ہے اپنے علاقے میں تو اب جب وہاں کتوں نے خورانا شروع کیا تو ایک کتے نے دوسرے کتے سے کہا ارے ارے تم نے غور نہیں کیا یہ تو ہمارے علاقے کا نہیں کہ ہماری تناسی کبھی نہیں ہے کہاں قائدے کائد کیے کیونکہ ہم دشمن علی نہیں اس میں سے دشمن علی موسیقی 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 ہر جاندہ اپنا پس گھر میں داخل ہوا پیڈیا ٹکون رہی تھی چاہی سے اس نے دیکھا اٹھایا جنگا اب چاہی سے اٹھایا مجموع پیچھے پیچھے لے اے مدبار مدبار کیا کر رہی ہے کہ کیوں نہ مارو دیکھ نہیں رہا نچس سلاحیم چانور ہے ہمارے ہمارے مرتب کو نچس کر دے گا گھر پر خوش آئے کہ مدبار مدبار دیکھو ہے آخری مرتب در کہ دیکھیں کیسے کیسے جو موالی ہے مولا کے مدبار مدبار کہ کیوں نہ مارو کہ اس لیے تیرا شاہر آئے اب مجموع کہہ رہا ہے شاہر اور نظر کھتا آئے پیسا تو اس نے دنڈا پھیک کر اس کی زوجہ نے کہا اگر مجموع کہہ شاہر اور نظر کھتا آئے جنگور کہیں گے حسین کے باپا حالی پر خورنا آیا تو نہیں صحيح ہم بشر ہیں 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 تو اتنوں کے درمیان آراد پہنچا لیکنے پارٹ ہزار ہیں ہے اگر تمہیں اینسان شکلتے ہیں کہ محمد Van 거 functionality ہے اگر ملکی پہلے ہوتی ہے تو ہمچند ہاحب کی با جھلکتا ہے اگر یہ کروڑی سے ہوتی ہے کنی کروڑیت محقود کروڑی کی کروڑیت کھلکتی نا اگر یہ آسمان سے ہوتے تو انہوں نے ملکیت ضائع ہوتا ہوتا یہ نور سے بھی نہیں ہے ہی ہے آپ میں وہ محبت کی منزل ہے یہ اب آگئی کیا کہ یہ معنی ہے جب ای مسئلہ ہے جی جی اب ایچھی میرا ہے جو مجھے پڑھا ہوں اس میں صور رہا ہوں عائیت کی تک پیچھے مفعلت ہے آئی مجھے پڑھا ہوا آئی مجھے پھنی کرتا جاؤ آئی یہ بتاو حقیقت محبت ہے کہ نور یہ نور موڑے عظمت جو کہا رہے ہیں کہ سمجھانے کے لیے ہم خاتین کیلئے یہ کہا رہے ہیں نہیں اچھا ایماندار کو کہا نور لاملک نہیں ہے نور لاملک ہے نا نور شائع ہے کی نہیں ہے نا شائع میں نے بزر کو تو کہنے بھائی یہ میری کوئی بات نہیں آئے نور مخلوق ہے نا نور شائع ہے نا اور ہر شائع سے پہلے ہر شائع سے پہلے ہیں نا تو بس یہ اس نے اپنے اندر سے صادر کیا تھا اسی لئے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اس کا سب اپنا ہے اور اس نے ہمیں اپنے پاس پہ لیا یہ بارت ہے مگر کیا رہے بھی نہیں یہ کمزر کہیں دوستو اب آپ کی رحمت تمام اتنا بھی فضائر پڑھئے فضائر سے کوئی ہم بشری نسان کو کیا آدم سے سکتا ان کی فضائر نہیں پسکتے کیونکہ ان کی حمد ان کی فضائر خدا کرتا ہے محمد کے ماں نہیں کیا جس کی حمد خدا کرے جس کی حمد خدا کرے اسے کہتے ہیں محمد ان کی حمد تو وہ کرتا ہے آہاں جانتے ہیں سویار بھی ان کی حمد، ان کی حمد ان کی حمد، ان کی حمد محمد حضور محمد حضور محمد محمد اللہ ملائکہ اللہ ملائکہ اپنے نبی پر دنوں بھیجھتے ہیں محمد ایماq اللہ علیہ وسلم کہ وہ ہمارے نانا اور دادا کے فضائل پرشکر میں سناتا رہتا ہے یہ اس کی صلوات ہے دیکھیں آلِ محمد کی پیسے انسلہ کرتا ہے فرشتوں کے ترمیان فضائل سناتا ہے اب کل میں بتاؤں گا کہ جب یہاں سے جائیں گے نہ تو دو مین پر حالت ہوں گے ایک قربہ کے نیچے اس پہ کون ذکر کرتا ہے ارش کی نیچے اس پہ کون ذکر کرے کل جو آئیں گے پہلے سے اگر مومین آباد اور بہت حقیقت ہے بہت حقیقت ہے بہت حقیقت ہے آلِ محمد بہت حقیقت ہے بہت حقیقت ہے کروڑے کے لئے مومین کی مومین کی جیسے مومین کی جینا آپ کو دیکھنا حضور کرنا ہے بہت حقیقت ہے دوستو بہت حقیقت ہے پر حقیقت ہے کبھی جو ہے آپ بڑھ کو دیکھیں بہت حقیقت ہے بہت حقیقت ہے آپ کو حقیقت ہے ہاں تو اس کو امام مکار ہے کہ حسین ہاں مومی کے لئے گھریا کرنے کا سکتا ہے ہاں جو حسین پر گھریا کرے گا اس قصدہ بہت ہے تو اس شہدادی جنہ دے گی کروے آنے کو مسائل پر قدر آئی ہے کہ انیسا اللہ مقاموں نے اپنی کتاب کے طالب پر دیا ہے وزب سے بسنا نے مقاموں کہ جب اس سارا کاملہ سب سے پہلے جو امام مکاری کہ اخواس کی جان شاہد حقیقی حسین کی عطیمہ جانتے ہیں کہ دیدی پہ بڑا نظام ہونے ہیں جنہ دان میں نے منحان سے بتایا تو چھوٹی مان نے جنہ دیدی چار سارا ہے منحان تو خود سو چھوٹی مان کہا منحان تو سوچ میری پین چار سار کی ہر دنسان ہے کوفہ کوفہ نے شام تک کس سبا میری پین کہتی تھی بیٹا سجاد مجھے کچھ نظر دے گھتا ہے میں سوڑ نہیں پائی دوں پھر کہتے ہیں مالا کی جانتے ہو جنہ دنس سے ایک سوال ہے یا میری پین نے پوچھا یہ میری پیاس کی حد کیا ہوگی ہے اے اولا آپ نے بتایا کہا ہاں میں نے بتایا کیا بتایا کہا میں نے کہا بہین بوڑ خوشکو جاتے ہیں پوچھا بھئیہ اس سے آگے پیاس کی حد ہے کہاں کی ماں حد ہے کہاں کیا ہے بھئیہ کہاں گلا خوشکو جاتا ہے بھئیہ سجاد اس کے لیے آگے پیاس کیا رہے کروستان میں کہاں پائے رہے کہاں ہٹیوں سے چھتہنے کی آواز آتے ہیں کہاں سکینہ نے اے بھئیہ سچا ہمارے اپنیوں سے چھتے کیا رہے بھائیہ بس آفاز کو پرسا دے لو قائد زمانے کو پرسا دے لو رہی بیان کرتا ہے جب قابلہ پہنچا شام میں قصر یزید میں جب پہنچا ہے وہاں پر جیسی پہنچا ادھر عرملا یزید کی پیٹی کو خبر قصر کے اندر مہر کے اندر کہ قابلہ آیا ہے کانچوں کا قابلہ آیا ہے اسے نہیں مانتا اس نے اپنی ماں ہند سے کہا کہ جیسی پیوی تھی اے اممہ میں دربار جاؤں گی کیوں پیٹی دربار جائے گی وہ جو قابلہ آیا ہے نا کانچوں کا دیکھ لیں تو ہند نے روکے کہاں پیٹی کا دل گھم راتا ہے مت جا اممہ کیوں نہ جائے پڑ کر رات سے میں دیکھ رہی ہوں کہ اس گھر کے اندر محمدِ مصطفیٰ علیہ مطلع مادر مجھے لڑا آیا ہے مگر بچے ہوتے ہیں نا کونے بزر زدکر کے آئی آنے کے بعد اور اللہ نے سب کو دیکھا حصیروں کو دیکھنے کے بعد اپنے باپ جزید کی گھر میں جا کر بیٹھ گئی امنی عزیل کہتا جب جزید کی گھر میں بیٹھی رملاوز کی بیٹھی تو جزید سر کے ہاتھ دیکھنے لگا امنی عزیل کہتا اپنے باپ سے کہنے لگی عزیز سے بابا یہ سر مجھے چاہیے یدین نے کہا سر نہیں مل سکتا ہے نہیں بابا مجھے سر تو چاہیے بڑا خوبصورت سر ہے کیوں اسے کٹھوان گیا اپنے بڑا چھوٹا تھا اچھے کا سر آہر یدین نے آخر اپنے بیٹھی کی برخواہش پوری کی سر دے گیا اپنے ایسے ہی سر لے کر یہ یدین کی بیٹھی مراؤنگی رملا اپنے باپ سے پیچھے پیچھے گئی اور جانب کے بعد رملا مہر میں داخل ہو گئی یہ باپ سے دربارے پر روپ گئی سکینہ باپ سے دربارے پر روپ گئی روپ سے کے بعد دیکھ گئی سکینہ بھی میرے بھائی دالے سر کہا لے کر رملا جاتی ہے رملا نے اپنی مائن کو دکھایا آپا دے کو کتنا خوبصورت کا چہرہ ہے اہمسا چہرہ جمال تجھے دیکھا بابا نے کیوں خطر کروا دیا کہا پیٹا مجھے نیوان ہوئے کیونکہ سر کس کا ہے اممان یہ جھولا رکھا ہوا ہے یہ جھولے نے رکھ کے جھولا تو اس سر کو کتنا خوبصورت کا اب اپنی مدرہ کھلا اسی میں کہا کیوں کھا پیٹا یہ جھولا کسی کی عمالت ہے اممان کسی کی عمالت ہے کام میں نے اپنے پرشید حسین کی سوچا ربان سے رانا کھلا تھا کہ جواب کیا پیلا تو بھی غیب جھولا کہتے سکینہ بھائی جناب علیہ کھلا ہے ہاں کو لے ہوئے جنہا کر لو بچے دن کرتے ہیں ہر علیہ نے ترکھیا جھولے کے لکھ کر جناتے لیکن سر کو جناتے بھلو دے اللہ جانے کیا علماء مو سے نکلے کوئی سکینہ نے سنا چیخ مالا سکینہ گل گئی علماء بیٹی کی نگائے علیہ سر مالکہ کوئی بچی ہے ہر کی بایا آنے کے بعد ہند نے اکھایا اے بہے بچی کہاں کون ہے تو اور تیرے دروسار پر نینہ نے نشان کیسے ہیں اے بچی کہاں تو لینے والی رہے کہاں مدینے کی لینے والی ہو اب مدینے کا نام سنا ہندو کی آنکھوں سے آسو چالی ہو گئے اے مدینہ مدینے تو میرے آنکھا دادرے رہے ہیں اے مرنشی کہتے ہیں اے بے بچی مدینے میں کہاں کی رہنے والی ہو راڑ ہو کے کہاں مہنے بنی حاشن کی رہا ہے اے جب نی حاشن کہاں کارچھا بچی یہ بتا کہ میرا گھر مہنے بنی حاشن کہاں مرے تیرو سکینہ پیانت آئے ماں دنیا ہو کے کہاں تو سمجھ رہے ہیں عورت جب ہم جب رسول کے روتے کا جب صورت جھلتا ہے تو رسول میں روتے رسول کا سائے ہماری آنکھوں پر اسے گزلتا ہے روکے کا ایسا سائے ہمارت مشن حسین کے گھر سے اور ڈالا ہے تو حسین کو جانتی ہے سکینہ نے کہا کہنا میں جانتی ہوں کہا اچھا بتا کہ حسین جبھائی کتنے ہیں سکینہ نے اپنی چچا کے نام بتا کہا اچھا پہلوں کے نام بھی بتا ہے اس کے بعد ہم روک گئی ہے اور دیکھ بھی نہیں سکینہ روک گئی کہا اچھا آخری آخری سوالے بچی اس کا جواب دے دے کہا کہ ہاں پوچھے پوچھ کیا سوال ہے تیرا کہا کہ ایک میرے مرشید حسین کی بیٹی تھی جس کی اپنا میرے مرشید کو قرار نہیں آتے کہا کہ نام اس کا سکینہ ہاں وہ کی کوئی بڑی ہے پہ سکینہ نے دورہ مرشید حسین کی بیٹی تھی مرشید حسین کی بیٹی تھی تو جنہیں نے دورہ پہ سکینہ اور یسید چکے اس میں زیادہ پہلوں اگر کنسوں مصر ہو گیا ہے میرے بابا کو تیرے چاہتے بھوکا کا درشن ہوں بھوکا کا درشن ہوں بھوکا 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 رب